بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوان ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیرے سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سبزی کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں یہ بہت مفید ہے ہماری صحت کے لئے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے بھی اس سبزی کی ریسپی شیئر کروں اس کے بہت سارے فوائد ہیں اس کے پکانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی سوہنجنا لیا ہے ہم نے ہم سوہنجنا بنانے جا رہے ہیں ایک کلو ہم نے سوہنجنا لیا ہے اس کو بوائل کر کے اچھے سے اس کا پانی نہیں چھوڑ لیا ہے ایک کلو ہی ہم نے یہاں پر چکن کا گوشت لیا ہے آپ بٹن بھی لے سکتے ہیں میں نے چکن لیا ہے اس کو دوکر اچھے سے صاف کر لیا ہے مسالہ جاتی اس میں تمام جائیں گے آپ نے کوئی بھی سکپ نہیں کرنا نمک لیا ہے ہم نے ہسپے ذائق کا آدھا چمچ میں نے یہاں پر زیرہ پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ کرم مسالہ پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر لیا ہے ایک چمچ بھر کر سرک میچ کا پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ ہی تقریباً میں نے سوکہ دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے دو چمچ بھر کر ادرک اور لیسن کا پیسٹ لیا ہے ایک پیالی بھر کر دہی کیلئے ہے بہت ضروری ہے دھائیس کے اندر تین ادر ٹیمارٹلی ہیں میڈیم سائز کے ان کو میں نے کٹ لیا ہے دو ادر میڈیم سائز کے پیاز لی ہیں اس کو بھی ہم نے کٹ لیا ہے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے ہیں گانش کے لیے ہم استعمال کریں گے اسے بہت سبردست خوشبہ آتی ہے سب سے پہلے ایک ہم نے بڑی سی کڑھائی میں کوکنگ آئل ڈال لینا ہے ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل ڈالا ہے ہم نے کیونکہ اس میں کوکنگ آئل ڈالا زیادہ ہی جاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز کو ہم نے براؤن سا کر لینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے اندر اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن کو ایڈ کر دیں گے چکن کو اچھی طرح سے آپ نے فرائے کرنا ہے اگر آپ مٹن پکا رہے ہیں تو مٹن کے طریقے سے آپ نے گوشت کو کوک کرنا ہے جب پیاز اس طرح سے پیاز اور چکن فرائے ہو جائیں تو اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے چکن کو فرائے کر لیا کریں تاکہ اس میں جو بھی سمیل ہے وہ ختم ہو جائیں دیکھیں اچھے سے میں نے فرائے کیا ہے اور براؤن سا ہو گیا ہمارا چکن اب ہم اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے بہت زبردہ سبزی کی اس ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ سردیوں کی خاص ذوات ہیں جنوبی بنجاب میں اس کے بہت سارے درخت پائے جاتی ہیں اس کے بہت سارے فائد ہیں ہماری صحت کے لیے ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے ٹیمارٹر کو اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے سوفٹ کر لیں گے پکا لیں گے سے فرائے کریں گے اچھی طرح سے تاکہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور اچھی طرح سے چکن میں گھل جائیں ثابت ثابت نظر نہ آئیں اچھی طرح سے ٹیمارٹر کا پیسٹ بن گیا ہے تو اب ہم اس میں سپاسس ایڈ کر دیں گے چیلی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ہم نے ساتھ ہی ہم اس کے حلدی کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کی بنائی کرتے جائیں گے تاکہ تمام سپاسسس جو ہیں اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں خوب اچھے طرح سے اس کو ہم نے بھوننا ہے مرینگا یعنی کہ سوہانجنا باہر کے ملکوں میں تو اب اس کی ٹیبلٹس بنائی جاتی ہیں اس سے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے بہت زبردست سبزی ہے دہی اس میں لازمی جائے گا ہے دہی کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے جب اچھی طرح سے اس طرح سے دہی بھون جائے تو اس میں سوکا دھنیا اور زیرا پاورڈر ایڈ کر کے بوائل کیا ہوا ہے سوہانجنا ہم اس میں ایڈ کریں گے سوہانجنے میں کڑوا پنے ہوتا ہے اس لئے میں نے اس سے بوائل کر لیا ہے اس کا دو دن پانی آپ نکالیں گے تو اس کی کڑوا ہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ اس کی فریش لک دیکھیں تو اس میں ڈوٹیاں پھول اور ٹینیاں موجود ہوتی ہیں میں نے ٹینیاں کو صاف کر کے اچھی طرح سے اس کو بوائل کر لیا تھا اس کا پانی اچھے سے نہیں چھوڑ لیا تھا تاکہ اس کا جو کڑوا پن ہے وہ دور ہو جائے یہ ہمارے پیٹ کی گیس کے لیے کمر درد کے لیے بلیڈ پریشر کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے بہت زبردست ہے بہت فائدہ مند ہے بہت سارے اس کے فائد ہیں اگر پاکستان میں اس کے فائد جان لیے جائیں تو سوانجنے کے درخت پر ایک بھی پھول جو ہے وہ سوانجنے کا باقی نہ رہے اور تمام کے تمام ہم یوز کر لیں ہمیں اس کے فائد نہیں پتا اس لیے ہم اسے بہت کم یوز کرتے ہیں میرے خیال سے آپ بھی اس کی سبزی پہلی بار ہی دیکھ رہے ہوں گے ضرور پرائے کیجئے گا یہ سردیوں کے خاص صغات ہے سردیوں میں پائے جاتا ہے تو آسانی سے پاکستان میں بھی مل جاتا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کے بھرائیں کہنی ہے خوب اچھی سے بھونے تاکہ اس کا جو کڑوا پہنے وہ بھی ختم ہو جائے اور ایک لذت آ جائے سالن کے اندر بہت زبردست اور لذیز سالن بنے گا انشاءاللہ آپ اسے بنائیں گے بنا کر کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی میں یہ بہت زبردست سبزی ہے جو اب تک ہم نے نہیں بنائی اس میں ہری مرچے ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک مزید اسے بھونیں گے کوکنگ آئل اس میں زیادہ جاتا ہے تو آپ بھی تھوڑا زیادہ ڈالیے گا کیونکہ یہ اپنے اندر کوکنگ آئل کو جذب کر لیتا ہے دیکھیں اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو ہم اس میں سبز دھنیاں کٹا ہوا اور پیسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے اور اسے تین سے چار منٹ کے لیے ڈک دیں گے تاکہ اچھی سی کچھ بھو اس کے اندر سے آنے لگے ہمارا سوانجنام بالکل ریڈیو ہوگا چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے سوانجنام پکانے کی تو میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے لئے اچھے اچھے اور مزے کی ویڈیوز لے کر آتی رہوں ملتے ہیں انشاءاللہ اچھی سی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ